موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پرورام میں خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی اس پرورام میں ہم جات پرتال کرتے ہیں ان وائرل خبروں کی جو شوشل میڈیا کے ذریعہ ہم تک پہنچتی ہیں اسلام کے نام پر آج بھی ہم ایک ایسے میسج پر بات کریں گے جو آپ کو بہت پسند آئے گا وہ ہے سب سے پہلے رمضان کے آمد کی خوشخبری دینا ہمارے پاس بھی یہ میسج کئی سورسز سے پہنچا ہے اور آپ کے پاس بھی یہ میسج آیا ہوگا اس لیے ہم لائے ہیں اسلام کی عدالت میں آئیے دیکھتے ہیں یہ میسج کتنا سچا کتنا جھوٹا یہ رہا آپ کے سکرین پر یہ میسج یہ کہتا ہے کہ رمضان آنے کو 143 دن باقی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی خبر سب سے پہلے کسی کو دے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام آپ بھی کسی کو بول دو تاکہ آپ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ ناظرین اس میسج میں دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی سب سے پہلے خبر دے اس پر جنت واجب جہنم حرام اور رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی مبارک بادی اس طرح سے دینا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ طریقہ صحابہ اکرام میں تھا اور نہ ہی صلف و صالحین کے کسی کتاب سے ملتا ہے صحابہ اکرام کی یہ سنت ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس طریقے سے رمضان کی مبارک بادی دینا اسلام میں نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس طرح مبارک بادی دینے سے بچنا ہوگا اور دور رہنا ہوگا ناظرین سب سے پہلے خبر دینے والے پر جنت واجب ہو گئی یا جہنم حرام ہو گئی اس بات کی خبر کون دیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو یہ حدیث کس کتاب میں ہے ناظرین جنت اور جہنم اللہ کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں خبر دینے والے تھے جو وحی کے ذریعہ آپ کے پاس آتی تھی فلا جنتی ہے فلا کام کرنے پر جنت ہے فلا کام کرنے والا جہنم رسید ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا تو جو لوگ جھوٹی بات گڑھ کر جنت کی بشارت یا جہنم کی خبر دیتے ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں دین کے بارے میں خوشخبریں سنانے والا صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہی کسی کو ڈرا سکتے ہیں اللہ کا فرمان ہے یا ایہا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود کسی بات کو گڑھ کر خوشخبریں سنائے ناظرین آپ کے سامنے جو اسکرین پر یہ میسیج ہے چھوٹا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بتائی ہے اور نہ ہی صحابہ نے ایسا کوئی عمل کیا ہے کسی اسلام دشمن ملحد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا اور ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کی درمیان میں شیئر کر رہا ہے ناظرین سب سے پہلے رمضان کی خبر دینے والے پر جنت واجب ہو گئی جہنم حرام یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی ضعیف اور موضوع حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے اس میسیج کو اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ بات جھوٹی ہے ہاں ناظرین یہ بات جھوٹی ہے جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات گڑھ کر منصوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے ناظرین آخری پیغام دے کر اپنی بات ختم کر ہوا ہوشیار رہیں آنکھیں بند کر کے شیئر نہ کریں اگر آپ بغیر تحقیق کے کوئی بھی جھوٹی بات فیلاتے ہیں تو اس جھوٹ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک روایت کے مطابق گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرے ناظرین میں آج آپ لوگوں کو ایک اصول دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس اس طرح سے میسج بھیجے تو آپ اس سے یہ پوچھو کہ یہ بات قرآن و حدیث کے کس حصے میں لکھی ہوئی ہے ناظرین حاشم دریابادی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر آئیں گے ایسے ہی کسی وائرل میسج کے ساتھ اسلام کی عدالت میں السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں